اسلام علیکم ناظرین ایشن ٹی وی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے اہم خبر بالاپور میں موجود غیر آباد خطب شاہی مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کافی ساری نوجوانوں نے جی توڑ محنت کی تھی اور اس مسجد کو دوبارہ سجدوں سے پور نور کرنے کے لیے مخامی نوجوان سوشل ورکرز اور ریپورٹرز نے بھی اہم رول ادا کیا تھا مجلسی صدر وحیدرباد رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نخب ملت اکبر الدین اویسی اور جل پلی انچارج احمد سادی کی جد و جہد آخر کا رنگ لائی اور مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کی طرف ایک کامیاب خدم اٹھا لیا گیا اور تمام نوجوانوں کی اس موقع پر ہمت افضائی کے لیے گل پوشی کی گئی اس جانب سے یا اللہ ہیمینٹی فانڈیشن کے صدر ابراہیم اور ایم بی ایم ویل فیر اورگنائزیشن کے صدر ریحان صاحب کی جانب سے مزید کی جد و جہد میں خدمات انجام دینے والے نوجوان جن میں سوشل ورکر حاجی علی ایشن ٹی وی نیوز کے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی بھی گل پوشی کرتے ہوئے ان کی حمت افضائی بھی کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس موقع کے چند مناظر پر شیخ سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ حوصلہ افضائی کی جائے تو آج الحمدللہ ہماری جامعہ مزید روشن دولہ کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ان نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے طور پر الحمدللہ ان کی گل پوشی کا یہاں پر احتمام کیا گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان نوجوانوں کو اور ہمت و صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں ان کا تعاون رہے ان کا کام رہے ان کی کوششیں رہے اور ان کے جائز مقاصد میں وہ کامیاب بھی ہو اور اس خیر کے کام میں جو جو حضرات چاہے وہ سیاسی ہمارے خائدین ہو یا ہمارے سماجی کارکون ہو یا ایسے نوجوان ہو ہمارے جو ایمانی جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبل فرمائیں ان کے کوششوں کو کامیابی عطا کریں اور ان کے ذریعے دین اسلام کو دنیا میں خاص طور پر اس ملک میں دین اسلام کی اصولیات ہیں یا ان کے انبیاء علیہ السلام جو خاص طور پر دین اسلام کے جو ہمارے آقا آقا نامدار حضور علیہ السلام کی ان کی غستاقی کی جارہی ہے ایسا پورا آشوب دور میں آج ہم جو ہے اپنے یہ دنیا دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں ہم جو ہے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں یہ نوجوان دین اسلام کو جو ہے پھیلانے کی اس کے گھروں کیونکہ دین اسلام کے جو مراکز ہے وہ مساجد ہے الحمدلیلہ تو ایسے مراکز کی حفاظت کے لیے ان کے جو ہے ان کو آباد کرنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان سب کی کوششوں کو ہم سب کے نیک اور جائز تمناوں کو اپنی بارگاہ میں خبل فرمائیں اور ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت اور بھائچارگی کا جذبہ عطا فرمائیں اس میں اور مزید اضافہ فرمائیں تو بہرحال ہم سب کو ہم کو ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت میں عزت و راحت عطا فرمائیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاکر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موجودہ کچھ وقت پہلے بالاپور کی ایک خطب شاہی مسجد تھی اس کے لئے ہم تمام یہاں کے بستی کے اور دوسرے جگہ کے ریکوٹرز بھی اور شوشل ورکرز بھی ہم لوگ مل کر آواز اٹھائے تھے اور الحمدللہ وہ مسجد کے کام کے لئے دو دین کا ٹیم دیئے تھے تو خیر ابھی تو کوٹیشن ڈالنے کے لئے ابھی اس کا چل رہا ہے کام اور چیئرمن سلیم صاحب تیلنگانہ کے وغوٹ کے انہوں نے ہم کو وعدہ کیا ہے کہ کام کریں گے اور الحمدللہ جلپلی کے انچارچ احمد صادی صاحب کی ہدایت پر اور بیرسٹر حسود دین عویسی اور اکبر الدین عویسی صاحب کی ہدایت پر الحمدللہ تقریباً وغوٹ کے مزیدوں کو بچایا جا رہا ہے اور مزیدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے جیسے کہ تیلنگانہ اسمبلی میں جناب علی جناب اکبر الدین عویسی صاحب آواز اٹھا رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی بیرسٹر حسود دین عویسی صاحب آواز کو بلند کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لوگ ہم لوگ مل کر جو ہے نا وغوٹ کے جائزادوں کو بچانی کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا یہ پیغام ہے نوجوانوں سے کہ وف آئٹ نینٹین نینٹی فائف کو معلوم کرے اور ہر گھر میں جو ہے نا ایک بچہ کو لاؤ کی نالیج ہونی چاہیے تاکہ ہم انڈین کونسٹیوشنز ہم خوران کے کونسٹیوشنز کے ساتھ میں ایک انڈین کونسٹیوشنز کو بھی جاننا چاہیے اور ہمارے گھروں میں ہر بچے کا لاؤ کی نالیج ہونا چاہیے تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جلپلی انچار احمد صادی صاحب ہم کو بہت زیادہ کوپریٹ کرے ہیں اور ہمارے مسجد جو روشن الدولہ بالاپور کی جو مسجد ہے یہاں کے صدر صاحب ہمارے ریحان بھیہ بھی جو ہے نا ہم کو بہت زیادہ کوپریٹ کرے ہیں جو ایم بی ایم ویلفر اورگنیزیشن کے چیئرمن ہے اور یہاں پر ہیدر آباد اور تھیلنگانہ کے غریب اور غیور مسلمانوں کی جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں اور یہاں پر ان کے شادیوں کے اور کھانے کے لیے راشن کے لیے پنشن کے لیے بھی جو ہے نا ایک زمانے سے جو ہے نا خدمت کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے خطیب صاحب بھی ہے یہاں کے مسجد کے خدمت گزار ہے اور یہاں کے امام صاحب ہے ہمارے بالاپور کے پریسیڈنٹ ہمارے شوشل ورکر ابراہیم بھئی ہے اور ہمارے ایشن ٹی وی نیوز کے ریپورٹر اور تمام ٹی ویوں کے ریپورٹرز کو ہم میڈیا فیملیز کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام ہمارے یہاں کے بستی کے رہنے والوں کو جو ہے نوجوانوں کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے رہان بھئی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خصوص مرد حضرات کے لئے خوشخبری جہاں ناظرین فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے سستہ بزار منس اینڈ کیٹس ویر جو صرف نام سے ہی سستہ نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے وہ واجبی داموں پر تمام بہترین کالٹی کے اور برینڈڈ مردانہ وہ بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے محض بیس روپے سے لے کر ہزار روپے کی رینج میں آپ کو بہترین وہ ہما اخصام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے یہاں پر ڈیلی ویر پارٹی ویر جینس ٹی شرٹ شرٹ ٹریکس رینکوٹس کے علاوہ دگر ہما اخصام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے سستہ بازار کا پتہ ہے مہینباخ جمال کالونی اپوزیٹ ایس کے میسیوہ یا پھر آپ دیئے گئے اس نمبر پر بھی کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ہے ایٹ فائف ڈبل ٹو نائن زیرو تری فور تری زیرو یا پھر 6303 516920 پر بھی کال کر سکتے ہیں اسی طرح کے لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں